بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آپ کو پتا ہے کہ گیارہ دن اسرائیل اور فلسطین کے درمیان ایک جنگی کیفیت رہی جس میں فلسطین پر اسرائیل نے بہت سے ایر سٹرائپ کی بہت سے آرمر فائر کیے اور ٹینکوں سے فائرنگ کی اس کے جواب میں غزہ سے ہماس راکٹ فائر کرتی رہی اور دنیا یہ کہتی رہی کہ غزہ سے جو ہماس راکٹ فائر کر رہی ہے وہ اسرائیل پر حملہ ہے اور اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے اور اسرائیل کی کاروائی ایک دفاعی کاروائی ہے اب جب کہ جنگ بندی ہو چکی ہے اور یہ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ یہ جنگ بندی بھی بہت کلیل متد کی جنگ بندی ہوگی اور اسرائیل ایک اور بڑی کاروائی کر سکتا ہے ہماس کے خلاف اور اس کے اشارے اسرائیلی بزرعظم اور اسرائیلی انتظامیاں بار بار دے رہی ہے کہ ہم کسی بھی وقت ہماس کو مفلوش کرنے کے لئے ایک بڑی کاروائی کرنے کا حق رکھتے ہیں اسی تناظر کو سامنے رکھتے ہوئے ہم آج کے اس وی لاغ میں یہ تجزیہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ اس سیز فائر کے بعد عرب امارات کیا کردار ادا کر رہا ہے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان اس کے علاوہ اقوام متحدہ اب کیا سوچ رہی ہے اور اقوام متحدہ کا انسانی حقوق کمیشن جو ہے اس نے اب کیا انیشیٹیو لینے کا فیصلہ کر لیا ہے اس کے علاوہ فرانسیسی صدر روانڈا پہنچے ہیں اور انہوں نے روانڈا میں اپنی جنگی جرائم کا اعتراف کر لیا ہے ایمول میکرون نے کیا کہا یہ بھی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے اور یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ اسرائیلی یہودی شہریوں نے جعفا میں عرب نجات فلسطینی شہریوں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے اور اس پر اسرائیلی پولیس نے اب تک کیا کروائی کی ہے اس سے پہلے آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ لگے گھنٹی کے نشان کو بھی ضرور دبائیں اس ویڈیو کو لائک بھی کریں تاکہ ہماری حوصلہ افضائی بھی ہوتی رہے اور ہم آپ کے لئے ایسی ہی معلوماتی تجزیاتی اور تاریخی ویڈیوز بنا کر پیش کرتے رہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں فرانسیسی صدر کی فرانسیسی صدر اہمول میکرون جن کو دنیا بھر کے مسلمانوں کی طرف سے ایک نفرت کا سامنا ہے اور اس کی وجہ ہے ان کے طرف سے چھائے کیے گئے توہین امیر خاکوں کو سرکاری شطہ پر امارتوں پر لگوانا اور کھل کر پوری دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرنے کے اقدام کو اور اس اقدام پر دنیا بھر کے مسلمانوں نے ایک بہت بہت رد عمل بھی دیا ایک کانفرنس میں جب ترک صدر اور اہمول میکرون اکٹھی ہوئے اس کے بعد تو امول میکرون نے کوشش کی کہ وہ رجب دیو اور دیوان سے ہاتھ ملا لیں وگر انہوں نے اس کے طرف پیٹ کر لی اور ہاتھ ملانے سے گریز کیا اس طرح یہ ایک بہت بڑی بیزتی ہے تو اب امول میکرون پہنچے ہیں روانڈا اور انہوں نے روانڈا میں اپنی فوج کی کاروائیوں پر ایک اطراف کیا ہے اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک اتنی بڑی طاقت کا اپنے ہی ملک کے جنگی جرائم کا اطراف کرنا اس ملک میں جہاں پر وہ یہ اگڑام کر چکی ہے انسانی حقوق کے تمام علم بردار اس پر تو بات نہیں کریں گے کہ روانڈا میں فرانسیسی فوج نے کیا کیا لیکن وہ پاکستان کی فوج کے بارے میں بہت بہت چڑھ کر باتیں کریں گے اور مسلمان فوج کوئی بھی ہو اس کے خلاف وہ بڑی باتیں کریں گے پراپاگنڈا کریں گے یہ کبھی نہیں کہیں گے کہ روانڈا کے جو مظلوم شہری ہیں ان پر جو ظلم و ستام ہوا وہ کیوں ہوا اور وہ بھی ایک جرم تھا مگر اب میکرون نے یہ اعتراف کر لیا ہے روانڈا میں ہی کھڑے ہو کر کہ انیس سو چرانوے کی جو روانڈا میں ہونے والی خانہ جنگی تھی اس میں فرانسیسی فوج نے روانڈا کے لوگوں کی نسل کشی کی تھی اور میں اس کا اعتراف کرتا ہوں یہ ایک تمام چاہ ہے انسانی حقوق کی بات کرنے والوں کی موہ پر اور ان لوگوں کی موہ پر جو دنیا بار میں انسانی حقوق کا ڈھنڈورہ پیٹتے ہیں اور علم بردار بنتے ہیں انسانی حقوق کے مگر بلی طاقتوں کے ہاتھ روپنے میں وہ ادارے اور وہ لوگ نہ صرف ناکام ہیں بلکہ ان کی پشت پر کھڑے ہو جاتے ہیں کچھ ایسی ہی پوزیشن ہے فلسطین اور اسرائیل کے درمیان اسرائیل ایک طاقتور ملک ہے دنیا کی ساتھویں یا آٹھویں بلی فوجی طاقت کے طور پر اسرائیل کو جانا جاتا ہے اسرائیل کی آرمی دنیا کے جدید ترین ہتھیاروں سے لیس ہے اس کی فضائیہ اور نیوی کے پاس بھی دنیا کے جدید ترین لڑاکہ تیاریں موجود ہیں میزیلز موجود ہیں مگر نہ ہتے فلسطینیوں پر وہ آئے روز ظلم و ستم کرتی رہتی ہے مگر انسانی حقوق کے چیمپین جن میں فرانس، امریکہ اور برطانیہ شامل ہیں اس کی مضمت کرنے کو تیار نہیں ہے بلکہ اس کے ان حملوں کو جوابی کاروائی دے کر جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں برطانیہ میں لیسٹر شہر میں ایک اسرائیلی کمپنی کی فیکٹری پگڑی گئی ہے جس پر برطانوی شہریوں نے بڑا احتجاج کیا اور اسے بند کروا دیا جس میں اسرائیل ڈرون اور دوسرے مولک ہتھیار بنا رہا ہے جو فلسطینیوں پر استعمال ہوتے ہیں اور برطانوی حکومت میں اس پر کوئی معافی مانگی ہے بلکہ دنیا بھر کے میڈیا نے بھی اس کو رپورٹ نہیں کیا اور اس بات کو چھپا لیا ہے یہ وہی برطانیہ ہے جو دنیا بر میں خود کو انسانی حقوق کا علم بردار کہتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ دنیا کی سب سے پرانی جمہوریت ہے اور اس کا یہ حال ہے کہ وہ مسلمانوں پر ہونے والے جرائم میں نہ صرف حصہ دار ہے بلکہ اس پر آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہے اور اسرائیل کے خلاف ایک لفظ بولنے کو تیار نہیں ہے مگر ہم آپ کو یہ بتا رہی ہیں کہ اسرائیلی شہریوں نے جعفا میں عرب فلسطینیوں پر جو ظلم کیا جو تشدد کیا ان کے جو کل واقعات رپورٹ ہوئے وہ درجلوں میں ہوئے مگر اسرائیلی اخبار ہیرٹز یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ صرف چھے لوگوں کو ابھی تک ارس کیا گیا ہے یعنی سخت روی سے اسرائیلی پولیس کام کر رہی ہے اور وہ تحفظ دے رہی ہے ان یہودی شہریوں کو جنہوں نے ظلم اور تشدد کیا ہے جعفا میں فلسطینی شہریوں پر تو یہ ایک دورہ میار ہے قانون کی عملداری کا جسے ختم ہونا ضروری ہے ورنہ دنیا میں امن کا خواب خواب ہی رہے گا حقیقت میں کبھی بھی تبدیل نہیں ہو سکے گا اب جو اچھی بات ہوئی ہے جو اچھی ڈیویلپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جنیٹر نیشنز کی سیکیورٹی کانسل نے اب یہ اشارہ دیا ہے کہ جو غزہ میں اسرائیل نے حملے کیے بے گناہ شہریوں کو عورتوں بچوں کو شہید کیا کوئی ستر کے قریب بچے ان ائر سٹرائکس میں شہید ہوئے ہیں دو سو انہتر لوگوں میں تو اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کانسل کا انسانی حقوق کمیشن اس بات کی انویسٹیگیشن کرے گا کہ یہ جنگی جرائم میں شامل ہوتے ہیں کہ نہیں اور یہ جنگی جرائم ہی ہیں جو کہ عالمی سطح پر مانے جاتے ہیں مگر کیونکہ اسرائیل کے پشت پر فرانس برطانیہ اور امریکہ ہیں اس لئے تمام بڑے ادھارے اس کے خلاف اپنی آنکھیں باندھ کر لیتے ہیں مگر اب پوری دنیا سے پریشن آ رہا ہے پوری دنیا کے امن پسند اور مظالم کے خلاف عوض اچھانے والے برطانوی امریکی فرانسیسی ایرانی پاکستانی تمام مالک کے شہری اب نکل رہی ہیں مظاہرے کر رہی ہیں اور دنیا کو یہ بتا رہی ہیں کہ اسرائیل ایک ظالم ملک ہے اس نے ظلم کیا ہے فلسطینیوں پر آغازہ کے شہریوں پر تو اقوام متحدہ نے اب یہ اشارہ دیا ہے کہ اقوام متحدہ کا انسانی حقوق کمیشن اسرائیل کے خلاف جنگی جرائم کی انکوئری کرے گا یہ ایک بڑی بات ہے اور بڑی کامجابی ہے کہ اسرائیل جیسے ملک کے خلاف جس کی پشت پر پورا یورپ کھڑا ہے امریکہ کھڑا ہے اقوام متحدہ کوئی انکوئری لانچ کرنے کی تیاری کر رہا ہے تو اس سے آنے والے دنوں میں اسرائیل کو لگام دینے اور اس کے ہاتھ رکنے میں آسانی ہوگی بلکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کے خلاف ابھی تک جنگی جرائم کا مقدمہ قیم کیا جا چکا ہوتا اور اس پر پابندیاں لگا دی جاتی مگر اب جو امریکہ میں ایک انٹی اسرائیل مومنٹ شروع ہو رہی ہے جو یہودیوں کے لئے بڑی خطرناک ہے اور ناپسندیدہ ہے بہت سے لوگ امریکی حکومت سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اسرائیل کو اتھیاروں کی فروخت بند کی جائے کیونکہ وہ انسانی حقوق کی خلاورزیوں میں شمار ہوتی ہے اور ہمیں موئی دیکھئے کہ اس سے فلسطینیوں کی زندگیوں میں تھوڑی آسانی پیدا ہوگی جو سب سے حران کن اور افسوس ناخبر ہے وہ ہے عرب امارات کی طرف سے اب متحدہ عرب امارات کی حکومت نے سیز فیر کے بعد اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات کو مزید بہتر کرنے کے اشارے دی ہیں اور ان کے ایک وزیر بھی پہنچے ہیں تلویف اور اس وزیر نے مسجد اقصہ میں بھی حاضری دی ہے اور جب وہ مسجد اقصہ میں گئے تو اس پر جو فلسطینی شہریوں نے غد عمل دیا وہ بہت ہی اہم تھا فلسطینی شہریوں اس پر تھوکتے رہے اس کے خلاف نعرے بازی کرتے رہے اس کو برا بلا کہتے رہے ہو رہے ہیں جو ان کے حق میں بات نہیں کرتے اس کے علاوہ حماس کے لیڑا اسماعیل حانیہ نے پاکستان کا ان کو سپورٹ کرنے پر شکریہ ادا کیا ہے خاص کر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی جو یو اے نو میں تقریر تھی اس پر اور سی این ایم پر جو انہوں نے دبنگ انداز سے اسرائیل کے خلاف فلسطینی کاؤز کا دفاع کیا ہے اس پر بھی ان کا شکریہ ادا کیا ہے لیکن اب مغربی میڈیا فلسطین کے حق میں اور اسرائیل کے خلاف آنے والے ہر بیان کو انٹی سمیٹک کے تناظر میں دیکھ رہا ہے اور اس لیے جو بیڈن نے بھی کہا ہے کہ اب انٹی سمیٹک بیان آنے باندھ ہونے چاہیے اور امریکہ میں انٹی سمیٹک کاروائیوں پر جو بیڈن کو بڑی تشبیش ہے اور بڑی ظلم ہو رہی ہیں یہودیوں پر امریکہ میں تمام ویڈیو کا لبے لباب یہ ہے کہ اسرائیل کے لیے آنے والے دنوں میں سپورٹ تھوڑی مشکل ہو رہی ہے عالمی لیڈر بھی اپنے اپنے ممالک کے عوام کی طرف سے جو رد عمل آیا ہے اس کو سامنے رکھ کر اسرائیل کی اس طرح سے سپورٹ نہیں کر سکتے جیسے وہ ماضی میں کرتے تھے اور وہاں کے عوام اب انسانی حقوق پر عمل درامت کی بات کرتے ہیں اسرائیل کے خلاف اقدام کی بات کرتے ہیں تو آنے والے دن مسلمانوں کے لیے خاص کر فلسطینی مسلمانوں کے لیے بہت اچھے ہوں گے اس کے علاوہ کشمیریوں کی کاؤز کو بھی اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا اب تک کے لیے اتنا ہی آپ اپنا اور اس چینل کا خیار رکھئے گا اللہ حافظ